ملی صاحب سے بات کر رہے تھے ہم ملی صاحب ہمیں بتا رہے تھے جی کہ پنجابی اور اردو کی جو تفسیر ہے وہ کس طرح سے ہم یہاں سے کلک کر کے تو حاصل کر سکتے ہیں اور ایزیلی جو ہے وہ ہم تک پہنچ سکتی ہے ملی صاحب اگلا جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی اگلی بات جو پوچھنا چاہوں گی کہ ہم دیکھتے رہے ہیں کہ المرشر.tv کے نام سے جو آپ کی ویب سائٹ چلی اور اس پہ جو آپ نے پروگرامز کی ہے وہ ڈیفرنٹ چینلز پہ جو ہیں وہ آن ایر بھی ہوتے رہے ہیں ساڑھے چار سال پانچ سال ہوتے رہے ہیں سر اس میں کیا ایسا حاصل مطلب آپ کو فیچر جو ہیں وہ نظر آتے تھے اور مطلب آپ دیکھیں لوگ دوبارہ صرف اس کو دیکھنا چاہتے ہیں لوگ سننا چاہتے ہیں تو ذرا کانلی اس پہ تھوڑا بریف کیجئے گا آپ نے یہ بات کی ہے کہ المرشد ٹی وی ویب سائٹ پر المرشد پروگرام جو ریکارڈ کیا گیا ہے جو چار پانچ سا چلتا رہا اس کو کیسے کمپیوٹرائز کیا گیا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو ویڈیوز کا پورشن ہے اس میں سب سے اوپر بھائی جانب یہ المرشد ٹی وی پروگرام کا پورشن ہے اس میں آپ دیکھیں پانچ ترہ سے آپ اس کو سٹڈی کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہے انگلیش کویکشن سرج اس میں جو بنایا گیا ہے جیسے ایپیسوڈ نمبر ہے فل ایپیسوڈ ریکارڈنگ ہے پھر اس میں یہ ہے کہ کون سے چینل پر کس دن اور کس وقت یہ چلا پروگرام جو ہے نا وہ ادھر ڈسپلی ہوئا نا اور اس میں آگے آگے دیکھیں کہ یہ پروگرام جو ہے کس طریقہ کو حضرت جنہی ریکارڈ کروایا اور کس پلیس پر جی سر کیونکہ نا یہ پروگرام مختلف جہوں پر انڈور سٹوڈیوز میں بھی اس کی شوٹنگ ہوتی رہی جی سر دو تین قسم کے سٹوڈیوز تھے جو یوز ہوئے سارے چار سال میں جی سر ہوئے ہیں جی بلکل اور آپ دیکھیں گے کہ بعض دفعہ بری بری زفرس بارش آؤڈڈور پہاروں کے اوپر بارش ہو رہی ہے اور کیمرے بھی چلے ہوئے ہیں حضرت جی بارش میں بیٹھے ہیں وہ اپنا چھتریاں لگی ہوئی ہے کیمروں پر چھتریاں لگا کے اور فل بارش میں بھی یہ بہر بہر سین ہے اور جو اینیملز کے دوران بھی اور پہاروں میں دریاؤں میں مختلف دریاؤں کے بھی پورشن ہے اور ایک جہاں ایسی ہے قدیر آباد جہاں پر حضرت جی کی بہت زیادہ زمینیں ہیں جہاں ان کی اپنی جھیل ہے اپنا ڈیم ہے ادھر ان کا نا اپنی ساری کاشت ہے وہاں بھی اس کی ریکارڈنگز ہوئی ہیں نا جی جی تو اس لیے ہم نے اس میں ساری چیزیں رکھی ہیں تاکہ ان کی زندگی کی پوری یادگار ہے سارے چار سال کی کہ جہاں جہاں انہوں نے قدم مبارک رکھے اور وہاں انہوں نے ریکارڈنگ ہوئی اور کونسی چینل میں چلا اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس پیج پر جو میں ڈسپلی کر رہا ہوں کہ انگریش میں آخری جو ریکارڈنگز ہوتی تھی پہلے جو ریکارڈنگ شروع میں ہوتی رہی اس میں سارے سوال اور جواب چلتے تھے جی جی اور جیسا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ اسی ویب سائٹ کے ذریعے سے سوال آتے تھے اور وہ ایک جو نمبر تھا سیل نمبر اس کے ذریعے سے سوال آتے تھے پبلک سے اور اس کے آگے اس کے بعد جو نیکٹ ریکارڈنگ ہو دی تھی اس میں وہ جوابات دیتے تھے لوگوں آخر میں انہوں نے کہا کہ بھئی جو پہلا پارٹ ہے اس کا اس میں ایک ٹوپک کے اوپر آپ جو سوالات آتی ہیں انہوں نے ٹوپک بنایا کریں جی بلکل تو پھر لوگ سوال بھی بیٹے تھے اور ٹوپک بھی جو ٹوپک سیلیکٹ ہوتا تھا وہ انکر اس کے بارے میں پوچھتا تھا تو حضرت جی وہ پورے ایک 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 پارٹ میں ایک بریک میں اس کا جواب دیتے تھے اس کے بعد جو دو پارٹ دوسری ہوتے تھے آپ کے سامنے ہیں اس میں ان لوگوں کے نام ہے کہ کیا نام تھا جی سے سوال کیا جی ان سے چیٹس ہی ہیں یہ ہیں اور یہ پارٹ جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تین پارٹ سے لگ لگ جی اس طرح یہ جو ویب سائٹ ہے ادھر آپ جو بھی لکھیں جیسے کسی کا نام کوئی عمران ہے جس نے اگر سوال کیا ہے اب آپ دیکھیں کہ عمران نام کے جتنے بھی سوال ہیں وہ سارے ہائلائٹ ہو گئے ہیں سکرین پر آ گئے ہیں جن جن لوگوں سوال کیے ہیں ایمان صاحبان ہیں جی بالکل تو اس طرح سے عمران نام کے آگے جو بھی نام آپ فیڈ کریں گے اسی طرح سٹی کا نام آپ فیڈ ادھر کر دیں جی جی یا کوئی سبجیکٹ ہے وہ فیڈ کریں اس صاحب سے یہ ڈسپلی ہو جائے گا جی بالکل دیکھیں کہ اس میں جو دوسرا ہے نا جی جی انگلیش کوئیکشن انڈیکس جی جی اب آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے سوالات کیے ان کا ادھر ان کو اپنا نام بھی فیڈ کرنے کی زود نہیں الفابیٹیکل ہی وہ اپنا نام ادھر سے سیلیکٹ کر کے جی بلکل جیسے عبدالعزیز نام ہے کسی کا تو اس نے اپنے نام پر سوال کی ہے کوئیٹا سے عبدالعزیز صاحب نے تو وہ سکرین پر آگی جی بالکل ادھر سے کیسٹر چلا آکے آپ ویب سائٹ سے ویڈیو چلا آکے سن سکتے ہیں جی بالکل اس طرح سے ہے کہ جب واپس جائیں گے تو سٹی اس کا بھی پورا انڈیکس بنا ہو ہے آپ کا جو سا شہر ہے اس حساب سے آپ شہر سلیکٹ کر کے تو جیسے ہے امن آباد ہے امن آباد سے جن ایک صاحب نے سوال کیا تھا ان کا ڈسپلی ہو گیا ہے جی بالکل ہائی لائٹ بھی ہو گیا ہے انگلیش کے یہ دو پورشن ہے تین پورشن ہے اردو کے اب اردو کے ایکشن سرچ جو ہے نا یہ اس میں آپ دیکھیں کہ ادھر اس میں ہم نے اردو کے سوالات جو ہیں نا وہ فیڈ بھی کی ہوئی ہیں جیسے ہیں اردو میں نا آپ کی سکولت کے لیے نا تاکہ سرچنگ اور اڈوانس ہو جائے تو ادھر جیسے آپ کسی بھی جیسے ایمان کا ٹوپک ہے جی جی سر ایمان لفظ آپ نے فیڈ کیا ہے تو اب دیکھیں کہ ایمان لفظ کے اوپر جتنے بھی سوالات ہیں جی جی جس سوال میں بھی ایمان لفظ ہے وہ آپ کے سامن ڈسپلی ہو گیا ہے ہائی لائٹ بھی ہو گیا نا جی بالکل اس طرح سے آپ کوئی بھی الفاظ فیڈ کر کے کسی بھی ٹوپک پر آپ اس ٹوپک کو ادھر فیڈ کر کے تو آپ سرچ کر سکتے ہیں جی بلکل اس کے بعد آ جاتا ہے اردو کویکشن انڈیکس جی سر اس میں اسی طرح جیسے انگلیش میں تھا نا جی بالکل اردو میں نام فیڈ کی ہیں آپ دیکھیں آصف عباس جی جی اب اس نام کے جتنے بھی سوال ہیں وہ ڈسپلی ہو گئے ہیں ہائی لائٹ ہو گیا اس کا نام نا جی بالکل کہ کون سا سوال ہے آپ ادھر پڑ بھی سکتے ہیں سننا چاہیں تو آپ اس ویڈیو کو چلا کے سن بھی سکتے ہیں اس سوال کا جواب سن سکتے ہیں جی جی اس طرح سے اب اس میں اس سارے پورشن میں جو سب سے اہم ترین چیز ہے نا جی جی وہ یہ ہے اردو کویکشن ٹاپک یہ بڑی ایڈوانس چیز ہے جی سر اب اس سارے چار سال کی دو سو اٹھارہ اپیسوڈ میں جتنے بھی سوالات کے جوابات حضرت جی نے رحمت اللہ علیہ نے دیئے ہیں جی ان سب کے نا اور یہ ہم نے یہ جو ٹاپک آپ دیکھ رہے ہیں اتنے سالوں میں جتنے بھی سوالات ہوئے ہیں نا وہ یہ سارے ٹاپک ڈسپلی ہو گئے ہیں الفائبیٹیکلی جی اور اس ویب سائٹ کا نا یہ کوئی ہم خود اس کے ٹاپک نہیں بنا رہے ہیں نہ ہمارے پاس اتنا ٹائم تھا کہ ہم اس کے ٹاپک بنانے بیٹھ جاتے ہیں جی جی اور میں اس میں یہ بھی ایک راز کی بات بتا رہا ہوں اس میں ہم نے اتنی اڈوانس پروڑمیں کی ہوئی ہے کہ یہ سوفٹوئر یہ ویب سائٹ جیسے ہم یہ بٹن کلک کرتے ہیں نا یہ بٹن کلک کرنے کے جیسے اس پیج پر ہم آتے ہیں نا اس پیج پر آنے کے لیے جب ہم بٹن دباتے ہیں نا جی جی تو ان چند سیکنڈ میں ہی آٹومیٹیکلی یہ پوری ڈیٹا بیس کا آٹومیٹیکلی اور اس کو اس کے سارے ٹاپکس کو لکھ کر کے اس کو آلفابیٹیکلی اس وقت اسی ٹائم میں ڈسپلے کرتا ہے یہ سوفٹوئر جی جی مقصد ہے کہ ہم نے پہلے سے کوئی ٹاپک یا ایکٹرا ٹاپک نہیں بنائے ہوئے جی جی اس میں کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی ٹاپک کو دبائیں تو اس کا جواب نہ نکلے کیونکہ جو سوال اور جواب ادھر ہوئے ہوئے ہیں جی جی انہیں کے وہاں سے ہی آٹومیٹیک یہ ٹاپک بنتی ہیں جی سمجھے گی نا بات جی سرم اب آپ دیکھیں کہ اندازہ کریں کہ اس ویب سائٹ میں کتنی اڈوانس پروگرامنگ کی گئی یہ کتنی محنت لگن اور شوق کے ساتھ اور ہمارے پاس الحمدللہ ٹیمیں جی جی بلکل بھلے میں ہٹی کرتا ہوں لیکن ہمارے پاس فول ٹیمیں ہیں ہر شعبے کی جی بلکل اور ہر آدمی ایک لگن کے ساتھ اسلام کے ساتھ اپنی محبت کو شوق کرتے ہوئے جی بلکل اسلام کے ساتھ اللہ اور حضور اکرم سلم کے ساتھ جو محبت ہے اس میں ایک لگن کے ساتھ ہمارے ادارے میں کام کیا جاتا ہے اور اس پر یہ ساری چیزیں ڈسپلی کی جاتی ہیں پروگرام کا وقت جو ہے وہ احتتام مطلب ہونے کو ہے تو بہت بہت شکریہ سر آپ کا کہ آپ یہاں تشریف لائے اور اچھے طریقے سے آپ نے جو ہے وہ قرآن پاک کی کو الیابوریٹ کیا ہے جس طرح سے آپ نے اس کو کمپیوٹرائز کیا ڈیفینٹلی یہ ٹیم ورک کا ہی کمال ہے کسی ایک انسان کے ہاتھ کا کمال نہیں ہو سکتا یہ بہت بڑی بات ہے سر بہت اچھا لگا ہے سر آپ سے گفتگو کر کے بہت نالج میں اضافہ ہوا انشاءاللہ نیکس ویک کسی اور ٹاپک کے ساتھ جو ہے بلک صاحب کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ